ملکی خیالات کہ تُو کیا ہے ایک اور بھی آپ نے بھی سنایا تھا ایسا درد دل کیا ہو گیا پوچھتے ہیں میاں صاحب سے پوچھے آخر ایسا کیا غم ہے آپ کا تو کوئی خواب تو میاں صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں میرے بڑے پرانے دوست ہیں ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے ہائے کیا لوگ میرے حلقائے احباب میں تھے اگران ڈوبنے دیجئے گا نون لی کے دو تینی چل رہ گئے نہیں آتے ہی ہمیں شاید اینی سے ڈر آیا ہے کامران بھائی نے کہ انجیڑے دو چار رہ گئے انہاں تبھی کرنے ہیں لازی ویوری انٹرڈکشن دوں میں مصدق بلک صاحب اور نون لی کی سٹوری تو چلتی رہ گئی ان کی جو ہے ٹریجک سٹوری جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں ہیں اور سب لوگ ایک پیج میں ہیں ان کا کوئی پیج نہیں ہے جہاں تک میرا ایڈیا ہے اوویسلی کشمیر پہ جو ہے بہت بڑا ڈسکین لینے لگیں اور وہ یہ ہے کہ شاید ہندوستان کو ائر سپیس نہ دی جائے اور بند کر دے جس کی ویسے ان کا جو ٹریولنگ ہے وہ بہت بڑ جائے گی اس پر ضرور بات کریں لیکن بلکہ جو اندرونی حالات ہیں اس موقعے پہ بہت ہی کٹھن ہیں آپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے حکومت کے اوپر الزام لگایا ہے کہ سازش کے ذریعے جیل میں ان کے قائدین کو ان کے والدین ان کے والد کو ایک نے بھائی کا کہا ہے ایک نے اپنے والد کا کہا ہے جیل میں قتل کرنے کی پلاننگ ہے بھٹو زرزاری صاحب ہم نے کل بھی آپ کو سنوائے انہوں نے آج پھر ٹویٹ کیا ہے سادرون یہ بھی کہا can confirm news below is true تو یہ بات چل رہی ہے ان کی طرف سے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو چھوات عمران خان نیازی اور پنجاب حکومت مجرم ہوگی میاں اندرشی صاحب بیٹھے ہیں پنجاب حکومت کے سرکردار حکومت سے پوچھ لیتے ہیں اور شباز شریف نواز شریف کو حقامی طبیعی امداد کی فرامی میں جان پوچھ نے کہا اور جان پوچھ کر انہوں نے کہا ہے نواز شریف کو لا پروائی غفرت کا حکومتی اور مجرمانہ ہے یہ تمام صورتحال اپوزیشن کی دو بڑے لیڈرز کے متعلق تو انٹرنلی پاکستان اتنا سٹرانگ نہیں ہے پولٹیکلی جتنا کہ اس موقع پر ہونا چاہیے تھا جب ہم انڈیا کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک جائیں گے میاں محمد رشید صاحب موجود ہے سنتر مصطفیٰ نواز خوکر صاحب موجود ہے میر جنرل اٹر اجاز عیوان صاحب موجود ہے اگر میں آپ صاحب کی اجازت سے پہلے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کے پاس چلا جاؤں اور ان کی رائے لے رہے مصطفیٰ صاحب یہ یہ ویسی پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بلال بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو کون قتل کر سکتا ہے وہ تو ماشاءاللہ گیرہ بارہ سال پہلے نون لیگ کی کیسز کی جیلوں بھکتے تھے زبان تک کٹ گئے لیکن ان پہ کوئی بال بیکا ہوں کا نہیں ہوا بڑے مردانہ بار انہوں نے اس کو فیس کیا تو اب جو ہے آخر ایسا کیا ہوا عمران خان صاحب تو ڈیموکریٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے انڈر جو گورنمنٹ چل رہی ہیں وہ ایسی تو نہیں بروٹل فاشس تو نہیں ہے کہ وہ قتل ہی کر دیں گے زرداری صاحب کو کامران بھائی بہت بہت شکریہ جو آپ کے پروگرام میں پروگرام کے انٹرو میں جو گفتگو ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آپ اپنا انٹرو بھول بھی گئے ڈاکٹر صاحب کو دردے دل اور کوئی شیر آپ کو سنا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل وہاں کسی نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے اتنی جلدی ہار مت مانیے خیر ہے یہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں نہیں وہ تو ویسی ذرا آپ کے پاس دکھ کا مدابعہ فرنگریٹ صاحب میری ان سے مصدق صاحب یہ بھی شیر بڑھ رہا تھا اور آج سے چند دن پہلے بی بی سی نے خبر کی اور بی بی سی ایک مستند ادارہ ہے کوئی ایسی خبر بغیر بلا تحقیق کے وہ نہیں کرتے انہوں نے اپنی اس خبر میں کہا کہ حکومت نے خود ہی سے آصف علی زرداری صاحب جب سے انہیں جیل میں شفٹ کیا گیا ہے نیاب کی کسٹڈی سے تو ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا اور غالباً اسلامباد پیمز ہسپیٹل کے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے جا کر وہاں پر ان کا طبی بوائنہ کیا اور انہی کے اپوائنٹ کردہ ڈاکٹرز نے یہ رائے دی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کا جو علاج ہے وہ جیل سے باہر ہسپتال میں ہی ممکن ہے پہلی چیز اور دوسری انہوں نے بی بی سی نے یہ بھی کہا کہ ان ڈاکٹرز کے مطابق اگر ان کو منتقل نہ کیا گیا تو ان کی صحت کو شدید خطرات لہا کے اب آصف علی زرداری صاحب کی پچھلے چند سالوں سے جس طریقے سے ان کی صحت ہے مختلف وقت میں جب وہ ٹی وی پر آتے رہے ہیں یا ان کی جو فوٹیجز چلتے رہے ہیں اس میں بھی آپ نے خود بغور دیکھا ہوگا کہ ان کی جو صحت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آج سے دس پندرہ سال پہلے تھی تو اس محول میں جب حکومت خود اپنا ڈاکٹرز کا ایک بورٹ بناتی ہے وہ جاتا ہے بورٹ جا کر وہاں پر معاینا کرتا ہے اور معاینا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے اور پھر نہیں کیا جاتا تو اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور پھر شکوک و شبہات یہی جنم لیتے ہیں کہ حکومت کے کیا انٹینشن کیا ہے ان کو ہسپتال شفٹ نہ کرنے کی کیا خدا نہ خاصتہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت میں وہاں پر مزید کامپلیکیشنز پیدا ہوں اور پھر یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کامران بھائی جو نیب کی عدالت میں جو ان کو وہاں پر فسیلٹیز ان کے لیے منظور کی بقاعدہ آرڈر ہے کورٹ کا اس کی اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا جو چیزیں وہاں پر لیکن حکومت نے بڑی کھلی دل سے آفر کی ہے برگیڈ جانس شاہ جو ہے انہوں نے بھی آفر کی ہے گورنمنٹ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے کئی دفعہ وہ کہہ رہے کہ آپ پیسہ واپس کر دیں تو یہ ساری حراسہ ختم ہو جائے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے پیسہ نہیں بھی لوٹا تو پلی بارگین تو ہو سکتی ہے پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر نکلے کہ یہ آپشن نہیں زرداری صاحب کی دیکھئے کامران بھائی مختلف اوقات پہ حکومت کی طرف سے یہ بیانیاں سامنے آتا ہے این آرو ان کا بیانیاں سامنے آتا ہے کہ جی کہ آپ پیسے واپس کر دیں اول تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ عدالت کے اندر موجود ہے وہاں پر کوئی کنوکشن نہیں ہے تو آپ کے الزامات کی بنیاد پر ان کو سچ مان کر ایک لیکن نیپ پلی بارگین تو کر سکتا ہے آپ کے ساتھ وہی درست ہے نہیں دیکھئے اس کے اندر بھی دو چیزیں ایک تو جہاں تک این آرو کا تعلق ہے میں آپ کی بھی خدمت میاز کرتا جب آپ کے سامین کی بھی کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ دے چکی ہے این آرو کیس ایک ہوا تھا جس میں افتخار چودری صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی این آرو جو ہے وہ اللیگل ہے اور مستقبل میں اس کے لیے کوئی انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ نہیں چھوڑا اس فیصلے کے بعد تو حکومت جب بھی یہ بات کرتی ہے شاید لا علم ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ اس زمن میں دے چکی ہے ان کی اختیار میں نہیں ہے اور اگر ان کے اختیار میں ہو بھی تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ آگیا مستوہ بھائی اب میں حضرہ اسپونس لے لوں گورنمنٹ کا بڑیوسر صاحب اگر بلاول صاحب کا وہ کل کا مل جائے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح کی فاشید رجیم چلے یہ کانومی جو ہے وہ اس میں بلکل کرنی پاری میاں صاحب اس سے پہلے کہ مستوہ صاحب کے بعد ساہوں حالات یہ اس ملکے کے بزنس انٹرسٹ جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہو رہا ہے کہ صدق کے وزیر قانون کو اب نیب میں چینجز لانی پڑے کہ بزنس مین کو ہاتھی ڈالیں گے وہ حریس ہوئے میں آپ کی ایک سال سے جب سے گورنمنٹ آئی ہے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جیل میں ڈال کے آپ قتل کرنے کی پلاننگ بھی کریں تو کس طرح جہتی ہوگی کشمیر کے اوپر انٹرنلی اتنے ویک ہے اکنومی قریب پورٹیکلی ہم دیکھئے میرا خیال ہے کہ یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس کو ایک پرسنل ٹچ جوہاں وہ دیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب یمیہ نواز شریف سے شاید عمران خان کو کوئی ذاتی دشمنی ہے اور وہ کوئی پرسنل گراج ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آوٹ آف دی وی جا کے کوئی اس طرح کی انتقامی کاروائی شاید کر رہے ہیں یہ جتنا شوروگ ہوگا ہے ہماری دونوں بڑی پارٹیوں کے لوگ جو ہاں اس طرح ملاتے ہیں حالانکہ واشگاف الفاظ میں عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ قانون کے مطابق اور ان میں سے زیادہ تر مقدمات کیا بلکہ تمام مقدمات ہم سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور انہی کے اندر یہ سزای آفتہ بھی ہیں وہ کیسز چل رہے ہیں انڈر ٹرائل ہیں اب اس کے اندر حکومت اس میں کہاں سے آگئی کہ ہم خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں پرائی مسٹر کا سٹیچور تو نہیں کہ قیدیوں کے مطلب یہ باتیں کہ رہے ہیں یہ تو بڑے برے لوگ ہیں اسے ایسی بھی چھیلنے ہیں اس لیول پر کوئی جا رہے ہیں آپ میں یہ بات اگر کہہ دی لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس طرح سے اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے اس ساری سیچویشن کو کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے طبیعت بڑی خراب ہے اور شاید وہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے اس طرح کی کوئی سیچویشن وہ صحت بان تکڑے ہیں آپ کے خیال میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میڈیکل بورڈ وہ کوئی بھی اس طرح کی سجیشن دیتا ہے یا اس طرح کی کسی خطرے سے اگاہ کرتا ہے تو حکومت قطعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی حکومت پنجاب ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اور ڈاکٹرز نے پہلے بھی ہم نے میان نواز شریف کو جو جو ڈاکٹر جہاں جہاں انہوں نے ہم نے انہیں سول گیا مصدقی صاحب لوگ کہہ رہے کہ اب جب جب کیسز بن رہے تو قیادت جو ہے بیمار پڑتی جا رہی ہے اب یہ جو شباز شریف صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب کو جب اندر کے ڈاکٹر جاتے وہ کہتے ہیں بلکل ہٹے کٹے ہیں بلکل فریش ہیں بلکل ٹھیک ہیں ہمارے جو شباز گل صاحب وہ بھی یہ بتا رہے ہوتے کہ وہ تو بلکل ٹھیک ہیں خوشی خوشی رہے ہیں وہاں پہ کھانے بڑا اچھے کھا رہے ہیں تو حقیقت کیا آپ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے قتل کا منصبہ تو نہیں ہے ان کے کوئی آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو ملنے کی معصوی ان کے خاندان کے کچھ افراد کو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے اور بہت عرصے سے کوئی بھی نہیں مل پایا اس وجہ سے ان کی کیا صورتحال ہے بلکہ ان کے ڈاکٹر بھی ویڈراؤ کر لیے گئے تھے ادنان صاحب جو جاتے تھے جنہوں نے آئی ٹویٹ ذاتی معالج جو ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی پرسنل گرج نہیں ہے تو پھر یہ کیا اتفاق ہے کہ ماں سے بعد چار پانچ لوگوں کے پی ایم ایل ان کے باقی سب لوگ جیل میں ہیں اور انہیں بھی ڈرائی جاتا جیسا کہ آپ نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی خوف زدہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ خوف میں آ رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نام گننا شروع کریں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اب وہ سیاست میں آئی ہیں انہوں نے ساری زندگی ایک گھریلو خاتون تھی باہرحال آپ نے ان کو چارج کر کے جیل میں ڈال دیا کوئی بات نہیں خاجہ سعاد رفیق صاحب ان کے بھائی جو ہیں رانہ سناع اللہ صاحب مفتہ اسماعیل صاحب جن کے متعلق کوئی پورے شہر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی کبھی تو آپ کے خیال میں لوگ بند کیوں کیا گئے عمران خان صاحب کو اتنے پرسل دوری آپ کو سا ہو سکتے گی دیکھیں اس پہ ہم تو تفسرہ نہیں کر سکتے اس پہ تو آپ کو عمران خان صاحب کی ٹیمی تفسرہ کر پائے گی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ رادر دن قانون اپنا کوس لے انہوں نے کہا کہ شاید اباسی کہتا تھا مجھے بند کر دو دیکھا میں نے اس کو بند کر دیا یہ کیا ہے تو اور کیا ہے تو جس بات سے مو سے نکل گیا نہیں مگر کس کس کے متعلق یہاں پہ تمام وزراء جو وفاقی وزراء ہیں وہ ڈیٹس بتاتے ہیں دن بتاتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کب گرفتاری کہاں ہوگی کل میں کوسار مارکٹ میں بیٹھا ہوا تھا آپ کی گرفتاری کی ڈیٹ تو نہیں دے دی نہیں ابھی تک تو نہیں ایک دو لوگ رہ گئے نون نہیں کے بلک میں پریشانہ آپ سے ہی مجھے ملے گی خبر نہیں مگر میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ نے بات کی کل میں کوسار مارکٹ میں بیٹھا ہوا تھا اسلامباد میں تو ایک صاحب جو ہم سے نہیں رکھتے ہماری پارٹی سے تعلق اور ہمارے جاننے والے دوست ہیں میاں صاحب سے تو میری بہت پرانی عقیدت ہے یہ تو پروگرامز وغیرہ کے علاوہ بہت پرانی کالیج سکول کے زمانے بنا گی رکھیں ان سے بہت پنجاب میں جیل میں ڈالا ہوں لیکن جو میں بات لیکن جو میں بات کہ دیکھیں انہوں نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ بھائی جان ڈبے تیار کر لیں اب آپ ڈبوں میں نکلیں گے باہر یہ کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں اس کو لنک نہیں کر رہا ہوں آج کی اس گفتگو سے مگر آپ بتائیے کہ ایک صاحب جو پاکستان کے وزیراعظم رہے ہوں اور اس وقت علیل ہوں اور جیل میں ہوں اور آپ اس طرح کی گفتگو کریں سرے راہ کریں تو اس میں کیا ہماری آپس میں جو رواداری کا رشتہ ہے محبت کا دوستی کا رشتہ ہم سیاسی حریف ہیں کوئی ایک دوسرے کے خاندانی دشمن تو نہیں ہیں تو اس طرح چلتے چلتے اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ اب آپ ڈبوں میں نکلیں گے وہاں سے اور ایمبولنس انہوں نے ایمبولنس کا ذکر کیا انہوں نے کہا چوبیس گھنٹے باہر کھڑی ہے ایمبولنس چوبیس گھنٹے آج پتا چلا نہیں کھڑی صبح ڈاکٹر ادنان نے بتایا کہ ان کی ایمبولنس ہٹا لی گئی ہے اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے اس کا مطلب جی بلکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اسی طرح کی پروگرامز ہوتے رہے تھے بیگم صاحبہ بھی جب علیل تھی ان کے متعلق خیر رہاں دیارو کہ ہم نے در ایسے پروگرام میں دیکھیں میں نے آپ کے متعلق نہیں کہہ رہا میں کہہ رہاں کہ اس طرح کی پروگرامز ہوتے رہے اور یہ کہتے رہے اسی طرح کی گفتگو کے ہٹے بلکہ ہم نے تو بیش کیا ان لوگوں کو جو کرتے رہے اس طرح کی بات مگر آپ کو یہ تو معلوم ہے کیسے پروگرام ہوئے بلکل ہوتے رہے تب ہی ہم نے کاؤنٹر کیا بلکل اور یہاں تک کہا گیا ہٹے کٹے گیا الفاظ پہلے بھی استعمال کیا گیا اور پھر وہ انتقال فرما گئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلا میڈیکل بورڈ بنایا میڈیکل بورڈ کا ابھی میاں صاحب نے ذکر کیا ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہے جو سرویسز ہاسپٹل میں بنا اس بورڈ نے کہا کہ ان کی طبیحت بہت زیادہ علیل ہے دل کی تکلیف ہے ان کو فوری طور پر معالجے کی ضرورت ہے دوسرا بورڈ بنا دیا گیا اس کی بات نہیں سنی گئی دوسرا بورڈ پنڈی کا بنا دیا گیا ہے چھے یا ساتھ ڈاکٹرز کا اس پنڈی کے بورڈ نے بھی یہی لکھے دے دیا پنڈی کے بورڈ نے بھی آپ کے حق میں بڑی بات ہی یہ تو کرشپا یہ میں نے کیا بات کی اور آپ نے کیا سنے کیا پنڈی کے بورڈ نے آپ کی حق میں جو ہے میں بھی پریشان ہو گیا آپ کی حق میں یہ میں بھی پریشان ہو گیا آپ کے دروت کدھرے compt ہے ڈال لکس آپ نے کی گدداری آپ نے کی آپ کے کوئی حرکت ہے ٹھیک ہے میڈیا والا بھی پنڈی کے بورڈ سے بڑے خوف ستا آئیے پنڈی تو ہمارے دل میں بست ہے جی تو پنڈی کارڈیالوجی کا جو بورڈ تھا اس نے بھی یہی لکھے دیا کہ ان کی طبیعت بہت علیل ہے انٹرونشن کی ضرورت ہے اس کی بات بھی نہیں مانی گئی پھر ایک نیا بورڈ بنایا گیا تیسرا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا اس پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے بورڈ نے کہا کہ بہت زیادہ طبیعت علیل ہے چھ سات سٹنٹس ڈلتکے ہیں دو مرتبہ اوپن ہارڈ سرجی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر جانے دیں یہ تو آج گفتگو ہی نہیں ہے نہ میں نے کہا ہے آپ سے جو وہ باہر آئے تو انہوں نے یہی بات کہتی میں علاج کے لیے باہر جانا ہے جن ڈاکٹروں سے انہوں نے یہاں پہ بات کی پانچویں بورڈ کے بعد اور چوتھے بورڈ کے بعد انہوں نے جب باہر آئے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس پیشنٹ کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتے اب یہ مرضی ہے حکومت کی بھی اور عدالت کی بھی وہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بات سن لی دیکھیں اس کے بعد ایک نیا جیل کا ایک لیٹر باہر آیا وہ غالباً آپ نے کسی پروگرام میں چلایا جس میں کہا گیا کہ ان کی کڈنی کی ایڈوانس ڈیزیز کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کیٹوسیس کی وجہ سے اور یہ کہا گیا کہ ایک ایمبولنس ہونی چاہیے کیونکہ اگر فوری طور پر کوئی ایسا جو کہ آپ کہہ رہے وہاں نہیں ہے اور وہ ایمبولنس ہٹا لی گئی اور جب کہا گیا ہے یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ باہر بھیجنے کہا گیا بھائی وہ ایمبولنس رکھیں تو صحیح پرمیسز کے پاس یہ تو بڑی صفاق امیج بن رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کا دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کامران کبھی اس طرح ہوا نہیں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو طاقتور ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں وہ ان کے بارے میں یہی تسلطہ تھا کہ وہ جو بھی کر لیں ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے اور جو ہمارے اگزیسٹنگ قوانین ہیں وہ بھی بے بس ہیں پورا سسٹم بے بس ہے ان کے سامنے تو یہ فرس ٹائم یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ با اختیار تھے اور انہوں نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا کرپشن کی لوٹ مار کی ان کا اتصاب اگر ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک نئی ریت ہے یہ ایک نئی روایت ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی تو یہ بڑے بڑے جو سابق صدر وزیر آزم وزیر آلہ وہ اگر گرفتار ہوئے ہیں تو اس میں عمران خان تک کوئی قصور نہیں ہے ہمارے قوانین نے ان کی ان بے ذابتگیوں کرپشن اور لوٹ قصورت کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا اس کے بعد قانون کے مطابق ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ کوئی سپیشل عمران خان صاحب کا قصور کیا یہاں میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ہم نے جو بورڈ بنائے ان کے اعتراضات کے بعد بورڈوں کو تبدیل کیا پھر انہوں نے کہا دیئے کہ انہیں یہاں پر کارڈیالوجی میں سروسیز آسپٹل میں ان کو ایڈمیٹ کریں اس کے لیے وی وی آئی پی یہاں انتظامات تھے اور وہاں اس لیے انہوں نے ریکمنٹ کیا کہ اس کے ساتھ ہی پی آئی سی ہے کہ اگر کوئی پرابلم ان کو ٹریٹمنٹ مل چکے لیکن میاں صاحب نے انکار کر دیا وہاں پہ کیوں میاں صاحب علاج نہیں کروائیں گے نہیں دلکل ہم نے ایک دفعہ تو انکار کر دیا کھلی بھی میں نے جنرل صاحب کی طرف جانا ہے دیکھیں پہلے تو میں کرپشن کے حوالے سے بتا دوں اگر میں میاں صاحب میاں صاحب کے متعلق تو آئیکن واوچ اور میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں جن کے متعلق آئے واوچ مگر ایو بی آئی کا ایک مقدمہ ہے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں تو اس پہ کیا پروگرس ہوئی منرلز کا ایک کیس تھا آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخواہ کے اندر جس کے اندر ان کے اپنے ایک وزیر وہ مقدمہ لے کے پھرتے رہے کہ یہ یہاں پہ ڈکیٹی ہوئی ہے کیا اس پہ پروگرس ہوئی یہ جو بس سروس کے اوپر ابھی ان کی اپنی رپورٹ آئی ہے وہ میٹرو کیا اس کا نام ہے جو بھلا سا پشاور والی میں میری بات ایک سیکنڈ دیجئے گا احتساب کمیشن کے انہوں نے خود جرنیل لگائے انہوں نے یہ کہا کہ پانچ وزیرہ وزیر وزراء جو ہیں ان کے کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں کیا کیا گیا لیکن چھوڑ دیں بہت سے وزیر تھے جو ہٹے مگر ان کو بھری کر دیا گیا بہت سے لوگوں یہ کوئی جواز تھوڑی ہے کہ اگر وہ سپیڈ ہی نہیں ہو رہے کیسز تو ان کو بھی چھوڑ دیا گیا میں آپ کی بات اگری کرتا ہوں میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بے شکل قتل کر دیں ان کو سپیڈ اپ ہونا چاہیے لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ فلاں کو نہیں ہے ان کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے میاں صاحب انصاف ہونا بھی چاہیے ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہمیں قتل کر دیں مگر اس پر پیش رفت تو کریں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ کے لوگ ہیں اتفاقن وہاں پہ پیش رفت نہیں ہوگی یہ تو نہیں ہونا سکتا علی محمد باہر آگئے سباہ شریف باہر آگئے باہر آگئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دیکھئے جب سرویسز ہسپتال لے کے گئے تو آپ کو پتا ہے دواز شریف صاحب کو پوری بات بتایا گیا وہاں پہ دواز شریف صاحب کو لے کے گئے تو انہوں نے کیا بتایا وہاں پہ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ہمارا چارٹر تھا ڈائیگنوزز ڈائیگنوز کر کے ہم نے لکھ دیا ہے کہ علاج ہونا چاہیے اب آپ یہاں پہ بے شک رہیں لیکن جب تک پنجاب حکومت میں یا فیڈل حکومت لکھے نہیں دے گی ہمارا چارٹر نہیں تھا علاج کرنا ہم علاج نہیں کریں گے آپ مجھے بتائیں یہ کبھی آپ نے سنی ہے ایسی باتیں اور اگر ہم نے ریجیکٹ کی ہیں یہ بورڈز تو کوئی ایک لیٹر سر جس پہ ریجیکشن ہوئی ہے کوئی لکھ کے دیا ہوگا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایک نیا بورڈ بورڈ کہہ رہا ہے علاج کروائیں بورڈ کہہ رہا ہے علاج کروائیں ہم کہہ رہا ہے ریجیکٹ کریں وہ تو بورڈ بنتا ہے میں ازرا اس کو آگے لے کے جاؤں گا جی بورڈ سے کچھ ہی وقت آؤ جنرل صاحب میں ازراوں کا قصور بتانا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے ملکے پرائم میرسٹر آپ ذرا اس کو سنیں بیالو بھٹو صاحب جو ہے وہ بتائیں گے قصور کیا ہے ہمارے پرائم میرسٹر کا سنوائیں جی سنوائیں پاکستان کی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہتا تھا کہ جو بھی کرپشن ہے اس ملک میں وہ زرداری صاحب نے امیہ صاحب نے کیا ہے تو اب اپنی زرداری صاحب کو امیہ صاحب کو تو بند کر دیا اب تو ایک سال سے آپ ہی کا حکومت چل رہا ہے تو اگر اب سب کرپ بند ہے تو پاکستان میں کرپشن ختم کیوں نہیں ہوئی اگر سب کرپ بند ہیں تو آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہونا چاہیے وہ پیسہ کہاں ہے جتنا ناکام یہ حکومت ہوا ہے کسی اور حکومت نہیں رہا ہے جنرل صاحب خیر بیسنوان آپ کو چاہ رہا تھا کہ کل وہ کہہ رہے تھے بلاوت صاحب کہ ہم نے مشرف کی آمیرت کو بھکتا زیاہولک کی آمیرت کو بھکتا آپ عمران خان صاحب کی آمیرت کو بھکت رہے اور یہ بدترین آمیرت ہے جو آپ پوزیشن کی عورتوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں آپ کے نزدیک جو ہے آپ پوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے وہ زیادتی پر مبنی ہے میڈیکل بورڈ سے لے کر زرداری صاحب کے اوپر مبینہ قاتلانہ پلاننگ تک اور اس کے علاوہ جو معیشت ڈوبری ہے پیپلز پارٹی کے بکون اور کشمیر پہ تو ہمیں بڑی یک جہتی کی ضرورت تھی جنرل صاحب جو نظر نہیں آ رہی کامران اگر کومیڈی کرنی تھی تو مجھے کیوں بلائے ہیں ان کے کومیڈس انہی سے لے لو جو کچھ بلاول کہہ رہا ہے تین پارٹیوں کے ریپریزنٹیٹیوز بیٹھیں ان سے رائے لے لیں تو آپ سے پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے ان کی ایک رائے ہے تو میں نے چاہا کہ آپ ضرورت سے کومیڈ کریں ملک پرائیم منسٹر کے حوالے سے نہیں رائے ہے ہوا کرے مجھے اس رائے میں نہ کوئی لوجک نظر آتی ہے نہ میرا اس سے کوئی کنسرن ہے تینوں پارٹی کے ان کے اپنے لائلسٹ بھی آپ کو لگتا ہے احتساب شفاف ہو رہا ہے جنرل صاحب احتساب شفاف ہو رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے بیک ہینڈ سے کامران بات یہ ہے کہ اس کی شفافیت کا تائین ملک کی عدالتوں نے کرنا ہے بیماروں کا علاج ہسپیٹل نے کرنا ہے مجرموں نے جیل میں جانا ہے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں جس کو جو چیز چاہیے وہاں سے جا کے حاصل کر لے میرے اور آپ کے کہنے سے تو کچھ ہو نہیں سکتا جو بیمار ہے اس کو چاہیے ہسپیٹل چلا جائے اور اگر نہیں کوئی بیج رہا تو عدالت چلا جائے جو ملزم ہے اس کو گسیڑ کے عدالت میں لے جائیں اور عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف کریں جو مجرم کنوکٹ ہو چکا ہے اس کو جیل میں ڈالیں باقی بیمار مجرم جو جیل میں ہوتے ہیں ان میں بہت سارے اس وقت لاکھوں افراد جیل میں ہیں ان میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں کیڈنی پیشنٹ بھی ہیں پریگنٹ عورتیں بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہر عمر کے لوگ موجود ہیں کئی تو ایسے انفنٹس ہیں جو بیچارے پیدا ہی جیل میں ہوئے ہیں تو ان سب کے لیے تمام آدارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور جو سمجھتا ہے جس آدارے سے ریلیف ملتی ہے وہاں چلا جائے اس میں میں کیا کومنٹ کروں گا رائٹ سر اب آپ اس پہ ضرور کومنٹ کر دیں کہ کشمیر کے اوپر ایک طرح حکومت کی پولیسی ہے جو سٹارٹ یہاں سے ہوئے ان کو پتہ نہیں چلا مودی نے کیا کر دیا اور اب امریکہ نے کل مودی کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہم بالکل اس کے سالسی کو سالسی نے اس کو ختم ہی کر دیا مودیوں کے موہ پہ کہہ دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ گوارہ نہ کریں ذہبت دوسری طرح اپوزیشن کی جو پولیسی ہے جس طرح وہ حکومت کو کشمیر پہ بلائے ہوئے جلاسوں میں بھی انہی اعتصاب کے پر رگید رہی ہے کیا میسے جا رہا ہے اس سے دیکھیں میں اپنے پارلیمان کے دونوں حاضرز کو کمنٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک جنانیمس ریزولیشن پاس کیا ہے کشمیر کی اوپر ان کی جو حتمی رائے وہ آ چکی ہے وہ لوگ کشمیر کے دکھ میں بھی شریک ہیں سب کشمیر کی حمایت کے لیے بھی تیار ہیں اور حکومت جو کچھ کر رہی ہے ابھی تک وہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں ابھی ان کو افغان ٹرازٹ ٹریڈ پہ پابندی لگانی چاہیے ائر شپیس بند کرنی چاہیے کیونکہ کشمیر پہ ہندوستان ایک ختمی پوزیشن لے چکا ہے اب یہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے کشمیر کا کوئی حل نہیں ہوگا کشمیر کو لوگوں کا حق ہے کہ وہ ویپن اٹھائیں اٹس این ایکیوپائیڈ ٹیریٹری لیگلی کونسٹیوشنلی اور یونائٹڈ نیشن ریزولیشن کے مطابق ان کی ریاست پر اس کا سٹیٹس چینج کر کے قبضہ کر دیا گیا ہے اتھیار اٹھانا سیلک ڈیفنس میں ان کا انٹرنیشنل قوانین کے تحت ان کا حق ہے ان کو اتھیار پہنچنے چاہیے ان کی مدد ہونی چاہیے کون کرے آپ سیس کرتے ہیں پاکستان ہیلپ کرے کشمیر کی اٹرنیشنلی پورے عالم اسلام کو چاہیے کہ کشمیریوں کی مدد کریں اور ان کو ہر وہ چیز جو ان کا حق ہے ان کو پہنچائیں کھانا ہے علاج ہے ویپن ہے اور فیزیکل امداد ہے ان کی کرنی چاہیے ورنہ وہ تنہا مار دیے جائیں گے اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ جاگتے جاگتے اتنی دیر کر دیں گے کہ یہ کشمیری بچارے ختم کر دیا گیا لیکن جنرل صاحب آپ تو مجھے زیادہ واقف ہے جنرل مشرف جب انچارج تھے کمانٹ کیوں کے پاس سیویلین بھی اور ملٹری کی بھی تو انہوں نے خود کمٹ کیا تھا کہ اب جہادیں کشمیری پر فنڈ ریزنگ نہیں کرے گی سٹیٹ اور سٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کشمیری اب آپ کہتے ہیں اس پولیسیز ہٹے گی سٹیٹ اور پاکستان اور جو کمیٹمنٹس ہم نے کی ہی انٹرنیشنلی کہ ہم جو ہے وہ ملٹیرلی جو ہے اس طرح کانفرکس میں نہیں جائیں گے جنرل مشرف کی کہی ہوئی بات حدیث نہیں ہے یہ قرآن کے قوانین کے مطابق سورہ نساء میں بڑا کیٹیگوریکل دیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جائیں انہیں بے گھر کر دیا جائے ان کو قتل و غارت اور ان کی جانوں کا تحفظ نہ کیا جائے تو ظالموں کے خلاف جہاد پورے عالم اسلام پہ فرض ہو جاتا ہے لیکن جنرل صاحب مولانا مدودی جو ہے ان کی انٹرنیشنل ہے کہ سٹیٹ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا یہ مولانا مدودی کی قرآن شریف اور حدیث پہ انٹرنیشنل ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل قوانین کی پابندی سب پر فرض ہے ہونی شاہیے پاکستان پہ بھی ہونی شاہیے اور جن لوگوں نے ان کا سٹیٹس چینگ کر کے ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں ان پر کوئی قانون لاغو نہیں ہے اور سارے سٹیٹ کے قوانین اور معاہدوں کی پابندی صرف مسلمانوں پہ لاغو ہے اس تیمور والوں کو تکلیف ہو تو ساری دنیا جاگ جاتی ہے اگر سوڈان کے نارک ساؤڈ سوڈان کی بات ہو تو ساری دنیا جاگ جاتی ہے لیکن جلسہ میں یہ آپ کی بات بلکل انٹلیکچولی بڑی اچھی ہے لیکن ہمیں پریکٹیکل نظر نہیں آرہا کہ کوئی مسلم سٹیٹ جو ہے اپنے انٹرسٹ کے بیانڈ کیوں جائے گی یہ ہم دعوی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ادھر آئیں گے اور اسپیک کر رہے ہیں کہ وہاں سے آ کے وہ مطلب کس طرح آئیں گے مسلم سٹیٹ سے آپ کیوں اسپیک کر رہے ہیں تو لوگوں کو خواب دکھانے والی بات ہے ایک فیک خواب دیکھو ان کے ان کے ضمیر کو جنجوڑنا ہمارا کام ہے ہم نے پینسٹ بھی خود لڑی ایک ہتر بھی خود لڑا کارگل بھی خود لڑا جب ایران اور عراق نے جنگ لڑی تو دونوں ملکوں نے خود لڑی تو کوئی آ کے کسی کی جنگ نہیں لڑتا اپنے حصے کے انگار خود تاپنے ہوتے ہیں یہ جنگ لڑے گی کشمیر کے عوام جن کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے اور اس میں وہ سٹیک ہولڈرز جنگ کریں گے اگر نافذ کی گئی تو وہ جنگ کریں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں تو اس میں سٹیک ہولڈر پاکستان ہے کشمیر کے عوام ہیں جنرل صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا میں جب ایک بریک لے رہا ہوں بریک سے واپس آگوں گا تو مستوہ نواز کھوکر صاحبہ سیدھا جاؤں گا بڑے ہم سوارات باقی پیرلز سے بھی ایک بریک کے بعد مزید بری موم بیکٹو دوس شو ابھی ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی حکومت ایک ساتھ میں گرفتار والے آپوزیشن رہنماؤں کے لسٹ ہے نوازشری صاحب سے لے گئے آگا سلاجدانی شباشری واسفیل زدداری فریال تارو بفتار اسماعی شاہد کا کونج سب ہے اور آپوزیشن رہنماؤں جانے والے ہیں ان کی لسٹ بھی ہے لیکن آپ کی نئے نام نہیں اس میں اور دوسری بات آپ کو میں ویسی بچالوں گا آپ سے تو ویسی بڑا درینا تعلق میرا بن گیا ہے تو دوسری بات یہ کہ مستوہ بھائی آپ کا بھی نام نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا بڑا کھول کھول کے کچھ تو ملے کہ ہمارے پروگرام میں سے کوئی جو گیسٹ ہے وہ ان کا نام میں دوں لیکن آپ کا نام بھی اس میں نہیں اللہ کا فضل ہے تو مسئلہ کیا ہے ملین مارچ میں بھی ان کے ساتھ چلے جائیں حکومت کے ساتھ آپ کا نام تو نہیں ہے اور بارہ سے ساڑھے بارہ بھی جمعہ کو آپ لوگوں نے باہر نکل کے یک جہتی کا اظہار کرنا ہے پاکستان کے ساتھ جناب کشمیر میں کھڑے ہو جائیں کامران بھائی کامران بھائی بہت بہت شکریہ میں بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی شکاہ کی جانب سے اس میں جنرل صاحب نے کچھ اہم نکات اٹھائے ہیں ان کے گفتگو کے ایک حصے سے تو میں اتفاق کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر اب ایک اوکیپائیٹ ٹیریٹری ہے اور بالکل جو انڈیا نے جو قدم اٹھایا اور جو انیکسیشن اس نے کی کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی اس کا سٹیٹس ختم کیا وہ اب وہاں پر ایک اوکیپائیٹ فورس ہے اور اس سے میری ذاتی رائے میں جو وہاں پر اس وقت صورتحال ہے پچھلے اکیس دنوں سے وہاں پر کرفیو ہے وہاں کے لوگ اس وقت محصور ہیں ایک کوڑ سے اوپر لوگ ہیں جن کو اس وقت کرفیو کے ایک محول میں رکھا گیا ہے اور اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کا موقف درست ہے مودی کا موقف درست ہے تو انہیں سب سے پہلے تو وہاں پر کرفیو اٹھانا چاہیے اور دیکھ لیں پھر وہاں پر کس طرح کی میسیو ارپشنز ہوتی ہیں کس طریقے سے وہاں پر لوگ باہر نکلتے ہیں اگر ان کا موقف درست ہے لوگ وہاں پر بھارت سرکار کے ساتھ لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے ہمیں تو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے نا پاکستان کو جو پرائیم ایسٹر نے کالز دے رہے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے جی بالکل کامران بھائی گزارش یہ ہے کہ قومی اکجہتی کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے اور قومی اکجہتی کے بغیر ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے پہلی چیز لیکن بڑے شدید سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس وقت قومی اکجہتی کو سیبٹاج کرنے کے لیے پرپسلی ہم اس سے اب کیا معنی لیں کہ جس دن پارلمنٹ بیٹھتی ہے جوائنٹ سیشن ہوتا ہے کشمیر کے اوپر پہلے تو اس ریزولوشن میں جو حکومت کی جانب سے سامنے لے کے آئی جاتی ہے اس میں نہ آرٹیکل 370 کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر 35A کا ذکر ہوتا ہے تو ہم وہاں پر یعنی کہ ایک ڈیبیٹنگ کلاب ہم نے گفت و شنید کر کے چلے جانا تھا اس سے حکومت کی لیک آف سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے دوسری چیز جب وہاں پر وہ اجلاس چل رہا تھا پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اسی دن مریم نواز صاحبہ کو جب اپنے والد سے وہ ملاقات کرنے جاتی ہیں تو جیل کے اندر گھس کے ان کے والد کے سامنے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے اگلے دن عید ہوتی ہے اور عید کے رات کو فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے بارہ بجے کسی خاتون کو جیل مینول کے تحت غروبے افتاب کے بعد جیل منتقل نہیں کر سکتے لیکن کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ نے تو پرپس لی پرپس لی اس قومی اگجیتی کو انٹینشنلی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی لیکن ہم پھر بھی ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہوئے ہم اس کاؤز کے لیے کشمیریوں کے کاؤز کے لیے تمام آپوزیشن اکٹھی ہے ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے لیکن حکومت کی جو کمزوری ہیں وہ کمزوری ہیں ہم عوام کے سامنے ضرور لانا چاہیں گے فور اگزامپل پوری دنیا کو یہ پتا تھا پانچ تاریخ کو پانچ اگست کو انڈیا نے یہ قدم اٹھایا اس سے پہلے تھاؤزنز اف ٹروپس ایڈ منٹ ڈیپلائیڈ دے وہاں پر جو سیاہ تھے وہاں پر جو اور دیگر ان کے یاتری تھے جو پلگرمز تھے ان سب کو وہاں سے میسیب ایویکیویشنز کر کے وہاں سے ان کو نکالا گیا تو پوری دنیا کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور جس وقت پانچ تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے ہمارے وزیر خارجہ موجود ہوتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں ہماری جو پرمننٹ ریپریزنٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں وہ ہالیڈیز پہ ہوتی ہیں اٹلی میں فلورنس میں اور پھر اس کے بعد صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی جو ہمارے وزیر خارجہ بیان دیتے ہیں مزفرہ بات جا کر اور وہاں پر کہتے ہیں کہ اسلامتی کاؤنسل ہمارے لیے کوئی ہار لے کر نہیں کھڑی ہوئی کوئی اہمکوں کی جنت میں نہ رہے اور پھر اس کے بعد جب ہمارے وہ دوست ممالک جن کی دوستی کی اوپر جن کے ساتھ کی اوپر ہم بڑا ناز کرتے تھے جب وہ موڈی کو بلا کر اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا قصور کیا ہے اب دیکھیں رہا وہ تو ان کی کون بھی تیری بڑیوں کا انٹرسٹ ہے گل سٹیٹس کا کیا کرے ہیں نو 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 اچھا میں لیٹ می گیو یو دین اینا ایکزامپل اگر پاکستان کی کامران بھائی نائنٹین سیونٹی ون میں آفٹر فال آف ڈھاکا کمزور ترین پوزیشن پہ تھا پاکستان شبل ایگریمنٹ ہوا انڈیا کی ہے زمین بھی واپس ہے زمین بھی واپس ہے زمین بھی کیا زلفقار علی بھٹو اس وقت اپنا ہراوہ مقدمہ لے کر گئے تھے ہماری کمزور پوزیشن تھی کیا انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کے بیانات دیئے تھے اس سے پہلے کہ ان کے انٹیویوز اٹھا کر دیکھیں ان انٹیویوز کے اندر ہیٹو تو اب آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کیا کریں مزید کیا کریں آپ سے گائیڈنس لے سکتے ہیں لیکن آپ لوگ بات ہی نہیں کرنے کو تیار آپ لوگ جیل کی اس مینیول سے باہر نہیں نکل رہے سر کیا کریں نہیں ہم کتن دیکھئے کامران بھائی اس میں اگر حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آج سے چند ماہ قبل اس ملک کے اوپر ایک اور اس طرح کا بہران آ پڑا تھا انڈیا پاکستان کی کشیدگی اروج پر تھی اور اس کشیدگی میں تمام اپوزیشن بیٹی پارلم تو اب کیا مسئلہ ہے اب کیوں نہیں ساتھ ہے میرا یہ سوادھا کافی دیر سے اب بھی تو ساتھ دینا انکہ پاکستان کا ساتھ دینا کشمیر کے لیے دیکھئے ہم ہم بالکل ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے یہ شکوک و شبات جو ہیں یہ کہ کشمیر کے اوپر سعودے بازی ہو رہی ہے آپ اس کا مقدمہ اس طریقے سے نہیں لڑے آپ کبھی حریت والوں کو اپنے ٹی وی پرگرام میں بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ ان کے کیا حساسات ہیں ہماری جو ملقات ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ تمام پولٹیکل پارٹی سے ملے ہیں تمام پولٹیکل پارٹی تو کچھ کریں اس بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جرت دلیری اور بہادری کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے لڑ رہا ہے اب بھی پوری دنیا کے اندر بھی جتنا پوسیبل ہو رہا ہے ان سے کل جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا کہ ہم کشمیریوں کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور اس کے بعد پوری دنیا کو وان کیا کہ یہ اگر ایٹمی جنگ لڑی جاتی ہے تو یہ بڑی طاقتیں اس کی ذمہ دار ہوں گے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر جائیں گے پھر جو اتنا مات اب تک کیے ہیں اب بھی جمعہ کو انہوں نے یہ کال دی ہے بارہ سوڑے بارہ بارہ جو ہے پورا پاکستان جو ہے وہ باہر نکلے اس پر احتجاج کرے اور انڈیا کے اندر جو ان کے لوگ ہیں جنونی آر ایس ایس ان سب کو بھی ایکسپوز کیا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس سارے رول کی وجہ سے جو انہوں نے اتنا زیادہ بولڈ سٹپ اور بولڈ طریقے کے ساتھ سب کو ڈریس کیا ہے آج یہ مسئلہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جس طرح فلیش ہوا ہے پچھلے ستر سال میں کبھی نہیں ہوا آج انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں اور وہاں کشمیر کے حوالے سے جو آرٹیکلز آ رہے ہیں جو مظالم ہے کشمیریوں کو اوپر ان کو جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میکسیمم ہو سکتا تھا وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مسادق صاحب پولیٹیکل سکورنگ کے علاوہ بتائیں کہ اور حقومت کیا کر سکتی تھی پرائیم سٹور کیا کر سکتے تھے جو آپ سمجھتے کہ نہیں کیا اور سب سے اہم سوال آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری تو جو جذبات ہیں اس کی بھرپور ترجمانی جنرل اجاز عوان صاحب نے کی اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں جس کو وہ ہومیوپیتھی کہہ رہے تھے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جنرل صاحب کی آواز سیکھ کریں جی اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی اپریشن ہو رہی ہے تو جی ہم لیٹر لکھ رہے ہیں اور ہم ریزولوشنز لکھ رہے ہیں اور ہم فون کالز کر رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور بین الاقوامی سطح پہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے مگر یہ کچھ اقدام بڑے اچھے ہوئے کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے اور باہر نکل کے جمعے کو ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے مگر ہم اس سے کشمیریوں کو کیا ہوگا جو سوال مجھے سمجھ آئی جرنرل صاحب پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ دیں گے لیٹرز آپ کر لیں گے سارا کچھ جمعے کو ہم سارے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں مگر وہ عورتیں جو ریپ ہو رہی ہیں جن کی تصاویر آ رہی ہیں کہ جوان فوجی نے ایک لڑکی کا گربان پکڑ رکھا ہے گھسیٹ رہا ہے اس کو اس کی اسمدری ہو رہی ہے اس کی چادر کھینچی جاری وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس لیٹر سے کیا ہوگا یا ہم جمعے کو آپ جہاں کہیں گے کھڑے ہوں گے مگر ہمیں بتائیں کہ اس کھڑے ہونے سے کیا ہوگا اگر یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے اس قتل و غارت کا ہے جس کا ذکر ہوا ہے ان ریپس کا ہے جو وہاں پہ ہو رہے ہیں اسمدری کا ہے ہماری بچیوں کا ہے معاملہ تو پھر یہ صرف لیٹر سے تو حل ہوگا نہیں یا تو آپ صرف کیمپس کھول دیں خدا کے واسطے اگر کچھ اور نہیں کرنا تو کیمپس کھول دیں کیونکہ اب وہ وہاں سے ہجرت تو کریں گے اپنی بچیوں کی عزتیں تو بچائیں گے اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو اپنی بیٹیوں جب بھاگیں گے اپنی بیٹیاں اٹھا کے ہاتھوں میں بچیاں اٹھا کے تو کہاں جائیں گے مجھے بتائیے تو یا تو پھر آپ کیمپس کھول دیں کہ ہم سے ہم کیمپ ہی کھول سکتے ہیں ہم کیمپ کھول رہے ہیں اور یا پھر آپ ایک تھریٹ جو ہے اس کو ایسکلیٹ کریں اور جس طرح ہمارے ہماری فوج نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی سطح پہ جائیں گے دیکھیں نا میں آپ کو معازنہ کر کے بتاتا ہوں کل کی تقریر میں وزیر آزم نے میں مانتا ہوں کہ یہ بات کی ہے جررت والی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اور کرنی چاہیے دیکھئے ہماری فوج یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کسی بھی سطح پہ جائیں گے وزیر آزم اسیمبلی کے فلور پہ پوچھ رہے تھے کہ میں کیا جنگ کروں اور انڈیا دیکھ رہا تھا جنگ کروں ارے بھائی کیوں نہ کروں کیوں نہ کروں کون سا کانفلکٹ ہے یہ جو آپ نے کہا کہ ہم کانفلکٹ میں نہیں جا سکتے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اسکلیٹ تو کریں نا یار ایک منٹ اجازت تو دیں انہوں نے تین لاکھ یا دھائی لاکھ فوج وہاں پہ کٹھی کی کشمیر کے اندر تو ہم کیوں نہیں موبیلائز کر کے آپ ازاد کشمیر کی بارڈر پہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کھڑی 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 ہم نے بھی کیوئی ہے نہیں مگر ہم ہمارے جتنے سور سے اترے کریں گے بھائی ہمارے پاس ہے تو سینا ایسکلیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں صرف ہم ایسکلیٹ کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو تیریٹوریل ڈسپیوٹ دنیا کا مجھے بتائیں چیکو سیل واقعہ کے علاوہ آج تک جو ریزولوشنز لکھنے سے حل ہوا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں تو آپ جنرل صاحب سے رہے لے لے میں ڈاک صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ کھڑیں تبلے جنگ بجھا دیں دیکھیں یہ باتیں کینہی آسان ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے امران خان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ یہ وہ بزدلی دکھائے گا ہم جو آپ کو پیرے ہم آپ کے ساتھ انہوں نے جس باشقاف انداز میں جس جرد کے ساتھ کہ وہ قدمہ لڑا ہے میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے لڑا ہو پہلی مرتبہ انہوں نے کل ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور وہ اقتباد بھی کر رہے ہیں لیکن جنگ بھی کرنی ہے جنگ کے لیے بھی تیار ہیں پوری قوم کو تیار کر رہے ہیں جنگ صاحب سے پوچھیں جنگ صاحب یہ جنگ پوسیبل بھی ہے جنگ صاحب سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا ہمیں ایسکلیشن کرنے کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ ہم بھی مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں ایسکلیشن کا مشروع دینے جی نونلی والے میں سوال پوچھ رہا ہوں جنگ صاحب سے کیونکہ سٹریٹیجیسٹ ہیں ملیٹری سٹریٹیجیسٹ ہیں برنا پھر کیا کریں خط لکھتے رہے جنگ کامران بات یہ ہے کہ جو ایکسٹریم پوزیشن ہندوستان اختیار کر چکا ہے اس نے کیشمیر کو اینیکس کر لیا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اس نے فوج کشی کر دی ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس نے کرفیو نفاز کر کے قتل و غارت بھی کر رہے ہیں اسمدری بھی کر رہے ہیں بچوں کو پلٹ گن سے بینائی بھی ان سے بھی محروم کر رہے ہیں انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں دنیا سے بھیق مانگتے رہیں آپ وہ ایک ڈپلومیٹک آپشن ہے ان دروازوں پہ دستک دیتے رہیں اس کو منکتے کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جنگ کی تیاری کریں الٹی میٹلی آپ کو جنگ ہی کرنی پڑے گی کیونکہ دنیا آپ کو کشمیر کے عبام کو ریلیف دے کر مجھے دیتی ہوئی نظر نہیں آتی اور اگر دی تو وہ اتنی دیر کر چکے ہوں گے کہ ان نوے لاکھ کی نائزتیں محفوظ ہوں گی نہ ان میں کوئی ایبل بوڈی جوان بچے گا ساڑھے آٹھ ہزار آدمی وہ پہلے ہی میل لینڈ اڈیا میں میل شفٹ کر چکے ہیں کتنا ظلم ہم دیکھتے رہیں گے بلکل اسکیلیشن از ون آپشن اور جنگ کی تیاری بلکل ہمیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ جنگ ہم پر تھونپ دی جائے اور ہم اس سے بچنے کے لیے اس وقت جنگ بھی ہمارے حصے میں آئے گی خدا نہ خاصتہ اور زلط بھی حصے میں آئے گی تیاری کریں اور اس کو ایسکیلیشن کو ضرور کریں اور اس لیول تک لے جائیں کہ اگر دنیا نہیں آتی تو پھر آپ ان کشمیریوں کی مدد فیزیکل آپ کو کرنی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہمارے میں صلاحیت بھی ہے ہم اس میں نیوٹرل سائلنٹ نہیں رہ سکتے یہ بات ہے نیوٹرل کون ہوتا ہے میں ابھی کہنا نہیں چاہتا ٹیلی ویژن پہ جی 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 سر بتائیے آپ کی بات سوٹا ہوگا نہیں جی کیا کہا آپ ساتھ بھی نکتہ چینی کے انداز میں کہا ہے کہ اگر آپ نے نیوٹرل رہنا ہے ہمیں بھی بتا دیں پھر تاکہ ہم بھی اس کے حساب سے نیوٹرل رہنے کی آپشن آپ نہیں ہیں آپ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اور ایک سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بات ملی فرنٹ کے یاد نہیں قتل و غارت کی جا رہی ہے ایک سٹیک ہولڈر ہم ہیں اور تیسرا سٹیک ہولڈر چڑھائی کر رہا ہے تو یہ دو سٹیک ہولڈر لیٹے رہے ہیں اور ایک سٹیک ہولڈر چڑھائی کرتا رہے تو یہ آپشن نہیں نیجی سٹیک ہولڈر کو سائلنڈی رہنا ہوگا یہ بات صحیح ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں جی اس پہ میں ایک بریک لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے پاس کہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں سائلنس جو ہے نا وہ کبھی کبھی سائلنڈری انسان کو اور اس کے حساب سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں سائلنس ہیٹس اون لینگویج لیکن میں اس سے بڑا فلسفہ آپ کو بتاؤں گا ابھی جب بریک سے واپس آئیں گے بریک کے بعد بلتے ہیں سائلنس اور نیوٹریلٹی اس پہ میں بھی آتا ہوں لیکن پہلے در آپ نے پینلز کا باقی کا محقف لے لوں تو جناب نیوٹریلٹی کوئی آپشن نہیں ہے سائلنس کوئی آپشن نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے بھی اور جنرل صاحب بھی لیکن اس کے آگے حل کیا ہے خوکر صاحب پوچھتے ہیں اس کے لئے پیکٹیکل حل ہے ہندوستان سے جنگ تو ہو نہیں سکتی بھائی کیا کریں کیوں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی تو پھر تو سائلنٹ رہ رہے نہیں چاہیے ایکشن کا ٹائم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کس میں دیدی ہے اس قوم کو یہ جنگ نہیں ہو سکتی پرائیم نیسٹر کے کل کے قوم سے خطاب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے جب انہوں نے یہ کہا کہ آخری حد تک جائیں گے تو یہ تو جنگ ایک اپشنر ہمارے پرس ہے یہ اپشنر جلیل چلنا ہے ہم نے کھوکر صاحب یہ تو اپشنر اس میں ساتھ دینے قوم اس پہ اس پہ بھی آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوگی اس کیس میں جنگ کی طرف جا رہی ہے یہ قوم کشمیر کے لیے دیکھئے دیکھئے کامران بھائی میری ذاتی رائے میں بلکل پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے کہ اسکیلیشن بڑھائی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارا تلق حقیقت ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی ہم جتنا یہاں پر شور اپنے ٹی وی چینلوں پہ اپنی اسیمبلیوں میں اپنے عوام سے خطاب کرنے کا یہ ایک کر لیں سلسلہ لیکن دنیا میں اس وقت کوئی پاکستان کے موقف کی تائید نہیں کر رہا اور پاکستان کا موقف پہلی چو چیز ہوتی ہے کسی بھی کانفلکٹ میں وہ ہے کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک انٹرنیشنلی ریکننائز کانفلکٹ تھا انٹرنیشنلی ریکننائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا انہوں نے سٹیٹس چینج کی ہے اس کو اینکس کی ہے اور اگر اب ہم میری ذاتی رائے میں اسکیلیشنز نہیں کریں گے تو کشمیر کا جو مقدمہ ہے کشمیر کا جو کاؤز ہے وہ ہم ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے اور دوسری چیز میں آپ کی اس چیز پر ضرور توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھئے تاریخ میں ہمارے پڑوس میں چین کی ایک سنچری آف ہمیلیشن گزری ہے اور وہ انٹرنیشنل پاوز نے اس کو اپنا کھلوار بنا لیا پاکستان اگر اس وقت سامنے نہیں آتا پاکستان کھل کر وہ کام کرنے کی بھی حمد نہیں کرتا جو کام اس کو کرنا چاہیے جس سے لوگ رکنے کا مشورہ دے رہے ہیں جس سے حکومت گھبرا رہی ہے تو پھر پاکستان کو بہت زیادہ ہمیلیشن سے گزرنا پڑے گا آنے والے مستقبل میں وہ کیا شیر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہمیں اس وقت بڑا ہمیں کلیریٹی کے ساتھ ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے اس پرگرام کے اندر کنسنسس ہے حکومت جس وقت کھڑے ہوکے وزیراعظم کھڑے ہوکے کہتے ہیں بتائیں میں کیا کروں جنگ کرلوں تو اس سے ہماری جو سٹیٹڈ پالیسی ہے اس کی اوپر بھی اثر پڑتا ہے تو ہمیں اس چیز میں مکمل اکلیریٹی کے ساتھ کیجئے موسیق صاحب ہماری کورڈ بور انپورس کی گئی تو ہم ہر حد تک جانے کیلئے پر ہی ایک مشورہ دوں گا میرا مشورہ یہ کہ امریکہ نے کل جو بیان دیا اس کے بعد پاکستان کو کہنا چاہیے کہ افغانستان سیٹل کرنا ہے کشمیر سیٹل کرنا ورنہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بیان صاحب اسی پہ ختم کریں بھائی یہ سمجھتا ہوں اسی پہ ختم کریں لیکن کامران میں سمجھتا ہوں یہ جو بات چل رہی ہے جی جیلے صاحب کی بات سننے چلیں جی جیلے صاحب اگر آپ کی یادت ہو تو جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو پرائیم منسٹر آف پاکستان نے پرائیم منسٹر آف پاکستان نے جو کل سپیچ کی ہے وہ بڑی دو ٹوک واضح اور غیر مبہر ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں اپریشیئیٹ وہ وہ کہتا ہے میں اب کنکلوٹ کروں گا شوہ کو بات یہاں ہو رہی تھی کہ کبھی کبھی خموش رہنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں سائلنس ہیزٹ سون لینگویج یہ بات صحیح ہے مسئلہ تن بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے بڑی فلسفی جو ہے جس کو میں آؤون کرتا ہوں وہ ہے فیض احمد فیض کی جس میں انہوں نے کہا بول کلب ازاد ہیں تیرے تو حق جو ہے نا اس کو باہر آنا ہی چاہیے اس کو آپ جتنا کمپروائز میں رکھیں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کے باہر ہونا چاہیے اگر آپ کی بات صحیح ہے اور سچ کے دل سے ہے تو اس کو چھپانا ہی نہیں چاہیے اس میں اطلاع پرابلم کیا ہے بتا دیں پوری دنیا کو اس میں پرابلم کیا ہے آج کا یہ پروگرام تھا اپنا بہت خیال لکھئے گا کشمیر کی مومنٹ جو ہے وہ سائلنس کی ویعہ سے بڑی اگنور ہوئی لیکن اب یہ موقع ہے کہ کشمیر کو پوری دنیا کی آواز بننا ہے اور اس کے لیے بول کلب آزاد ہیں تیرے اپنا بہت خیال لکھئے گا ہائی اٹھ سید آشناز ہے تھینکیو فر واشنگ دنیا نیوز فر مور ویڈیوز ان اپڈیٹس دونٹ فرگیت تکلک تسبسکرائب بٹن keep watching Dunia News